جماعت پیدا ہو گئی ہے حدیثوں کی تحریک محمدی جنہوں نے انکار کرتے ہیں بس دو حضرت نے پڑھتے ہیں کوئی تقبیر نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور سے ثابت نہیں ہم نہیں جانتے ساپا کیا کرتے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ تو کئی باتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے بندوں حوش سے کام نہ پڑھتا کہ اگر رسول اللہ نے کی نہیں کیا رہا آپ کے ساتھ ہی کرتے تھے تو دین کو برباد کرتے تھے دو چار دس برس سے مولانا ایسا بھی ہو گیا کہ سورج نکلتے ہی اس کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نماز عید پر آتے ہیں اور بڑے بڑی اشتہارات اور بیند چھپوائے جاتے ہیں کہ سنت کے آن مطابق اور ایک بلکل موضوع اور قذاب کی روایت جنہوں لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک نیزہ بلاند ہوتے ہیں عید العذاب پڑھتے ہیں دو نیزے پڑھتے ہیں یہ تلخیص حبیر سے لے لیتے ہیں کہ ابن حضر نے نکر کیا کہ صحابی بیان کرتا اب الامل مانی صاحب نے اس پر لکھا کہ حفظ بن حضر کو خاموشی جو نہیں اختیار کرنی تھی ان کو پتا تھا کہ یہ ضعیف رابی کی عویت بنی قذاب کی بلکل جو مردود تھا اس کی یہ کہانی کوئی بات نہیں عید پڑھیں تسلی کے ساتھ کافی سورجوتہ ہو جائے دروپ نکلے لوگ آئیں آرام سے شان و شاکر سے عید پڑھی جائے کوئی جرم کرنا کہ سورج نکلتے بعد پڑھ کر دو اور یہ اصل میں گوشت کے بھوک ہے اور میں جو گوشت کھانا شروع کر رہے ورنہ عیل کے لئے اتنا بڑا اعتماد کہ عورتیں بھی آئیں گے بچے بھی آئیں گے وقت چاہیے اس لئے چلیں عید العظاق کے حوالے سے تو آپ گوشت کی بات کر سکتے ہیں لیکن وہ تو عید الفطر بھی اسی وقت پڑھتے ہیں وہ اسی موظور غیب پر پڑھتے ہیں اور کوئی جلیلیاں دیں جزاکم اللہ خیر اور انہ آپ نے بے شمار دفع یہ بات بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے متعلق صرف بکری کے بارے میں حکم دیا ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی تھا آپ کے نبی سے ہم نے بھی کمشکہ ذکرہ اب بعض لوگ اسے گائے کی قربانی پر قیاس کرتے ہوئے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا دو حصے ہم نے قربانی کے کر لیں اور دو چار بچوں کا عقیقہ بھی اسی گائے کے ساتھ ہو سکتا ہے نہیں یہ اپنی طرف سے اندازہ رکھانے بڑی بات ہے نا ایک تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ عقیقہ کا دینا ہے ساتھ ہو اگر آپ کئی بچوں کا اکھٹھا کرتے رہے ہیں کہ جب یہ پانچ ساتھ ہو جائیں گے پھر ایک گائے دے دیں گے سارے اس میں شامل کرنے تو وہ سات دن کا حکم کے در جائے جس دن اس کے سر کے بال موننے سے عقیقہ تو کہتی ہے عربی زمان میں سر کے بالوں کو جھانڈ کو جھانڈ لوائی ہوگا اس لیے یہ سارا سنت کے خلافر نہ کسی اللہ کے رسول سے یا صحابی سے ثابت ہے کہ قربانی اور انہوں نے عقیقہ گھر مٹ کر لیا عقیقہ ادھا گا ہے تو یہ جو کرنے لگے نا گائے اور ہونٹ اب یہ مسئیبت میں پھنک گئے کچھ نے کہا ساتھ ہیں اس لیے ساتھ سامر کر لو کچھ نے کہا نہیں بھئی یہاں کوئی نہیں آیا حصے یہاں کرنے تو دو گائے یا دو اونٹ کرو پھر ایک بچے کی طرف یہ سارے اپنی طرف سے کیا سیاں آگے سے آگے پھنسے جاتے ہیں پہدہ اچھا کمش کریں مہمبا یا بکرا بس امہ ایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان کے گھر کی ایک خازمہ نے کہ یہ اپنے گھر میں امید ہے بچہ پہلا ہوگا تو ہم اونٹ کریں فرمائے اللہ بلی سنت افسد نہیں 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 اونٹ آنٹ کوئی نہیں جو اللہ کے رسول کی سنت ہے بلکہ منع کی ساتھان ہے ہاں ساتھان ہے مقاطعہ تان ہم امر دو بکرے کریں گے کوئی اونٹ آن نہیں کریں جی اچھا مولنا اسی کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال اور بھی کرتے چلیں کہ اس عید پر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی کہ بعض لوگوں نے اشتہار چھپوائے ہیں کہ بکرے کو خصی نہیں کرنا چاہیے اور خصی بھی ایک عیب ہے اور عیب دار جانور دو ہے وہ قربانی کے لئے جائز نہیں یہ بات کئی مرتبہ دور آئی کہ یہاں خصی جانور کی قربانی بلکل جائز ہے وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسائل بہائم سے منع فرمائے چلو وہ کہتے ہیں خصی کرنے سے منع کیا حالانکہ وہ بھی نہ اچنی مضبوط یہ نہ یہ منع یہ خصی بھی کیے گئے سارے آپ کے ذمانے میں سے تو کوئی نہیں منع جائز ہے حصر میں ایک لفظ ہے کیسے نا فائم نہ لہو وجہ آتا نا کہ اگر شابت روزہ رکھے روزہ اس کے لئے جا نا یہی ہے توڑ ہے شابت کا اس کے لئے اس سے نکلتا ہے موجوان شیعہ کی کتابوں میں موجو کا ذکر تھا کہ وہ ٹھیک ہے موجو کیا کہ وہ نعریں جو ہے نا ان کو اس طرح کچھر دیا جاتا کہ پھر وہ نہیں ہے ایسی حرکت کر سکتا مگر خصی ہے اسی طرح کامرہ کی بلکل اپنی نظر آتا ہوں ساپ اسی طرح خصی ہے سارا موٹا تانا نیچے سے نظر آتا ہے یہ موجو ہونا ہے یہ جاہے گا جس کو حالت خصیتہ سے یہ کوئی شیعہ ملوم نہیں ہے ایک خصیتہ جو ہمارے ہم کوئی نہیں اب کرتا خصی ہوتا تھا کہ یہ آتا جیر کر وہ آنڈیں جو تھی اس میں سے وہ نکال دی جاتی یا ان کو کوپ بیا جاتی ہمارے ہم جب بزرگ کنت خصی اب طریقے تنائے نکلا ہے لٹاتے تھے اوپر پھر راک ملتے تھے ہتھوڑوں سے کوپتے تھے بڑی مشکل سے بیچارے کو خصی کرتے تھے ہم خود دیکھتے رہے ہیں ماہر ہوتے تھے بابے وہ آکر میں اس طرح کنجا چھڑا دے تو ایسا مرزود کچرا ہوا یا خصی جس کے نکال دی گیا عربیوں اس کو خصی کہتے ہیں یہ بہتکو نہیں کہ صرف وہ خصی ہے نہیں یہ موجود ہے یہ شیعہ مدب میں منا جائے گی وہ کہتے ہیں وہ صاحب نظر آلا کہ بلکو ٹھیک ہے اس کا وہ بات جائے ہیں کہ خصی درمیان سے کچل دی گیا وہ واقعی کہا کہ سکر گیا جسے ہیں مگر اے وہ بھی کوئی نہیں جائے بلکو ٹھیک ہے گوشت کو اچھا بنا دیتا ہے ایسا کرنے سے وہ پھر پشاب مولانا بدقسمتی سے مسلحین امت اس کے بارے میں بے شمار باتیں کی جاتی ہیں اس کی کردار کشی کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ عمر کے کسی حصے میں شراب بھی پیتے تھے اور غلط بازار بھی جاتے تھے یہ ملعبائی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دین کے دشمنوں نے جب دیکھا اس زمانے میں جسا سعجی نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا ہے اور جس نے اس رحفیل کی طرف ایسا سور پھونکا کرنا کہ عمر جاب دی اب بچہ کاشر گیا تھا ایران لے گیا تھا اس کو مقامات دے گیا تھا تب میں نے خیابان اقبال دیکھا اب انہوں نے ایک شہر بسایا اقبال کے نام پر اور ان کے اکرام کی شرح پارسی میں بے اندازہ پر اور ایک بوڑے نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہا آپ پاکستانی ہے تو پھر اس نے پوچھا تم اقبال لاہوری کو جانتی ہو اس نے کہا ہاں میں اس کا اکرام پر رہا اس نے کہا میں بچہ پنسس کا کلام پر رہا تھا موڑا اس نے کہا جو کام اس نے کیا کوئی مجددر عالم کر سکتا اب یہ کیمیونسٹر بیدین جو سینر جاکچے ہیں کہ بھارلے لوگوں کو کیوں اس رام کی طرف اس لیے انہوں نے ایسی باتیں گھری خراب پیتا تھا اور کھنچ پاڑا سب جو کلام پڑتا ہے وہ تو بیچارہ چلاتا رہا کہ یہ یورپ جا ہے اس نے کیا توفہ لوگوں کو دیا دنانے باداری دی میہ دی شراب دی اور یہ بے پنگی دی یہ ہے ان کا توفہ ہمیں بشمن ان کا اور ایک واقعہ جو اس نے اپنے بیٹے کو لکھا کھتاب بن جا دینا کہ نئی نصر کو کھتاب جعوید کا انعمرہ کریں کہ سارے میرے بچے اللہوں اخبار لکھنے بیٹا سن تیرے جو پہلے تھے سلم جن کی ہم اولاد ہیں جنہوں نے دینہ میں دیا ان کا نمونہ دے آپ اگر ایک شخص خود شراب پیتا کہہ سکتا اور بچہ اسی رہے کہتا باڑی کیا کہہ رہا ہے تو واقعہ بیانتی آپ بھی حیران ہوں گے کہ مظفر حلی یہ سلطان غزراء غزراء گزراء کٹھیا بار کی طرف جب جمعنا مسلمانوں کہتا ہے کہ علاقے کا فردار مگر دیندار پرہیزگار سلطان مظفر حلی تو گھوڑا تھا اس نے پیرا ہوا ایسا گھوڑا کہ ہوا سے باتیں کرتا سلطان کو بہت پیرا تھا اس پر سواری کر رہا وہ بیمار ہو گئے اس کے پیٹ میں درد ہوا اب بیتار جو تھا سلوتری اس نے سلطان بتایا بغیر اس کو شراب دے گی تندرست ہو گیا مر سلطان کو پتا تھا کہ شراب سے اس کا علاق کیا سارے عمر اس پر سواری دیں اس کا حوالہ اقبال میں حالان کہ گھوڑے کے لیے کو حرام حرار چلی وہ سوارے نہیں کی کہ اس کو یہ حرام کی سلائی یہ اس نے لکھا کہا میرے بچوں تم سب دعویدی اور جو نئی نسل ہیں تمہارے بزرگیس سلطان اس سراب کو آنام نہیں ہے اب جو کہتا بکتا یہ ایک بات کہ دشمن جنہیں دعا دی ہے کہ ہم نے سب مسلمان کو برباد کر دینا اس نے کیوں ان کو بچا سب جھوٹ کوئی بات مولا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوف آیا ہے یورپ سے سیریہ کے لئے نظم لکھیا ہے کہ شام میں تو تم کو کافر و عیساجو یہ توفہ دیا یورپ کو کہ ایسا نبی دیا دو نبی رحمت عیسیٰ علیہ السلام نرن نہیں تم نے کیا تم نے ان کو دنا کہ مارو مئو